اسلام علیکم دوستو اور مرحبا ہماری چینل اکرام علی ٹی وی مشینیں ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہیں اور یہ ہمارے لئے ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں بھی بناتی ہیں یہ مشینز دنوں کا کام چند لمحوں میں کر سکتی ہیں آج کے ویڈیو میں میں آپ کے لے کر حاضر ہوا ہوں ایسی جدید مشینیں جو ہماری روز مرا کی چیزیں بناتی ہیں تو بنے رہی اس ویڈیو کے ساتھ اور میں آپ کو لے چلتا ہوں امیزنگ مشینز کی طرف نمبر پانچ سینٹائزر میکنگ دوستو سینٹائزر بہت ہی کام کی چیز ہوتی ہے یہ ہماری باڈی کو انفیکشن سے بچاتی ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح بنائی جاتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے تین انگریڈینز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ایلویرہ جیل آئیسو پروپائل الکوہول اور اسینشل آئل سب سے پہلے ایک مشین میں ایگر پاودر اور اسینشل آئل شامل کیا جاتا ہے جسے ایک بڑی مشین مکس کرتی ہے تھوڑی دیر بعد مشین میں ایلویرہ جیل ڈالی جاتی ہے جس وجہ سے یہ پاودر لیکوڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر پائپز کے ذریعے گزرتے ہوئے یہ بوٹلز میں پہنچ جاتی ہے اس کے بعد ان بوٹلز کے اوپر کیپ لگانے کا کام کیا جاتا ہے اور بعد میں ہاتھ سسور سٹیکر بھی لگا جاتے ہیں جس کے بعد اسے پیک کر لیا جاتا ہے نمبر چار ٹوٹ پیسٹ میکنگ پروسسس دوستو ٹوٹ پیسٹ تو ہم برزانہ استعمال کرتے ہی ہیں یہ ہمارے دانتوں کو صاف رکھتا ہے اور ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیکٹریز میں کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کام کی چیز کی منفیکشننگ بھی بہت دلچسپ ہے آئیے دیکھتے ہیں کسی کس طرح بنایا جاتا ہے تو اس کے انگریڈینٹس میں چار قسم کے انگریڈینٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں بلیک پیپر لانگ پیپر ڈرائی جنجر پاوڈر اور ٹومر سیڈ شامل ہیں ان چیزوں کا اپس میں مکس کرنے کے بعد انہیں ایک گرائنڈنگ مشین میں سے پاس کروایا جاتا ہے جہاں پر سے یہ گرائنڈ ہو جاتے ہیں اس پیسے ہوئے پاوڈر کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا ہے جس کے بعد اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک علیہ دا مشین میں کیلشیم کاربونیٹ اور گرائنڈ پاوڈر کو مکس کیا جاتا ہے گرائنڈ پاوڈر ایک نیسرل کلر ہے جو کہ ٹوٹ پیس کو رنگ دیتا ہے اس کے بعد ایک علیہ دا مشین میں سوڈیم لونن سلفیڈ ڈالا جاتا ہے جو کہ ان سب انگریڈینٹس میں شامل کر دیا جاتا ہے ان تمام انگریڈینٹس کو آپس میں ملانے کے بعد انہیں ایک بڑے ٹینک میں داخل کر دیا جاتا ہے جہاں پر ان کا ایک گاڑا پیسٹ تیار کیا جاتا ہے یہاں پر اس میں ایک اور انگریڈینٹ بھی شامل کیا جاتا ہے جس کا نام سوربٹل پاودر ہے اس کی ایڈوانٹر یہ ہے کہ جن ٹیوبز میں یہ پیسٹ بھرا جاتا ہے اس میں یہ پیسٹ سک نہیں ہوتا یہاں پر اس کی ریسپی پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے پھر ایک مشین میں خالی ٹیوبز جاری جاتی ہیں جن میں یہ پیسٹ بھرا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے اوپر کیپ لگانے کا کام ہوتا ہے جس کے بعد ٹوٹ پیسٹ کو ایک چھوٹی سی ڈبی میں بند کر دیا جاتا ہے اور آپ کا ٹوٹ پیسٹ اس طرح سے تیار ہو جاتا ہے نمبر تین بابل گم میکنگ مشین آپ نے بچپن میں بابل گم تو کھائی ہوں گی اور بچے اسے بہت پسند بھی کرتے ہیں لیکن یہ مزیدار چیز کیسے بنائی جاتی ہے آئیے اس پر بھی گوھر کر لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے بیس گم کو استعمال میں لائے جاتا ہے اور اس میں چند فلیورز بھی ایڈ کر دیے جاتے ہیں یہ بیس گم جو اس میں استعمال ہوتی ہیں درختوں سے آسل کی جاتی ہیں پھر فلیور اور بیس گم کو ایک مشین میں ڈال دیا جاتا ہے اور بابل گم کو سویٹ بنانے کے لیے اس میں خاص لکوڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ بابل گم کو سویٹ اور ڈیلیشز بھی بناتا ہے ان چیزوں کو مکس کر کے ایک بوائلر میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ انہیں ہیٹ کر کے پگلا دیتا ہے اس کام میں بیس منٹ سے زیادہ عرصہ لگتا ہے اور پھر بابل گم کچھ اس طرح نظر آنے لگ جاتی ہے اس گم کو مختلف شیپس دینے کے لیے اسے ڈیفرنٹ مشین میں سے گزارا جاتا ہے یہ مشینیں اسے شکل دینے کے ساتھ ساتھ اسے بہت سموت بھی بنا دیتی ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی تاروں کی طرح باریک ہوگر ان مشینوں میں سے نکلتی ہیں اگلا مرحلہ اس بابل گم کو تھنڈا کرنے کا ہوتا ہے ایک مقصد کے لیے پندرہ سے بیس منٹ اسے ایک علیدہ چیمبر میں رکھا جاتا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو کر باہر آتی ہیں تو یہ اس قابل بن چکی ہوتی ہیں کہ انہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا جا سکے اور اسے اگلے مرحلے میں ساتھ جس پر سیل بھی کرتی ہے یہ مشین تقریبا 900 بابل گمز کو ایک منٹ میں تیار کر سکتی ہے نیکس ٹیپ کے اندر ان چھوٹی چھوٹی بابل گمز کو ریپر میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اور یہ مزیدار بابل گمز بازار میں آنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہیں نمبر دو شوگر میکنگ مشین دوستو شوگر یعنی چینی ہماری روز منا میں استعمال ہونے والی بہت اہم چیز ہے جسے ہم مختلف خانوں میں استعمال کرتے ہیں آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ چینی گننے سے بنائی جاتی ہے لیکن یہ دلچسپ پروسیس سے کیسی بنتی ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے شوگر کینز یعنی گننوں کو فارم فیڈ میں سے ایک مشین کے ذریعے کاٹا جاتا ہے جو کہ ان شوگر کینز یعنی گننوں کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ انہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں بھی کنورٹ کرتے جاتی ہیں گننوں کی ان چھوٹے چھوٹے پیسز کو کنورٹ بیلڈ میں ڈالا جاتا ہے جس سے اس کا جوس اور بھوسہ الگ الگ ہو جاتی ہے یہ کام کرنے سے پہلے گننوں کو دھویا بھی جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی امپیورٹی شوگر میں شامل نہ ہو جائے گننے میں سے جوس کو نکالنے کے بعد اسے فلٹر کیا جاتا ہے تاکہ اس میں کوئی امپیورٹی باقی نہ رہے اس کے بعد چینی کی اگلی پروسیسنگ ایک دس میٹر اونچے ٹاور میں ہوتی ہے جہاں پر گننے سے نکالے گا جوس میں سلفر ڈائی اکسائیڈ شامل کی جاتی ہے اس جوس میں اگلے پروسیس میں گننے سے نکالے گا جوس میں پاودر لائم شامل کیا جاتا ہے جو کہ اصل میں چینی کا رنگ ہوتا ہے اگلے پروسیس میں ایک مشین جوس اور اس پاودر کو چھ گھنٹے تک مسلسل آپس میں ملاتی رہتی ہے یہ رس کی پی ایس کو مینٹین کرتا ہے اور اسے ساف بھی کرتا ہے اور پاودر اور جوس کے بامی تعمل سے جوس کا رنگ بھورے سے پیلا ہو جاتا ہے نیکس پروسیس میں جوس کو بڑے ٹینکس بھی سٹور کر لیا جاتا ہے ان ٹینکس کو اویپو ریٹرز کا نام بھی دیا جاتا ہے ان ٹینکس کے اندر اس جوس کو ایکسٹریملی طور پر شیک کیا جاتا ہے اور اس کی پی ایس مینٹین کرنے کے لیے ایک آلہ بھی نصب کیا جاتا ہے تاکہ اس کی پی ایس شو ہو سکے اگلے مرحلہ کے دوران اس بن چکے میٹیریل کو پندرہ ٹینکس بڑے ٹینکس میں بر دیا جاتا ہے اس ٹینکس میں لگا روٹیٹر اس میٹیریل کو گھوماتا جاتا ہے اور اس میں سے ایمپیروٹیز کو سائٹ سے الگ کرتا جاتا ہے اب ورکرز اس جوس کو مزید سفید رنگ دینے کے لیے بڑے ٹینک میں سٹور کر لیا جاتا ہے جہاں پر اسے ہائی ٹیمپریچر پر بوائل کیا جاتا ہے اب اس جوس کے کرسٹلز بنانے کے لیے اسے اور ایک مشین میں داخل کیا جاتا ہے جو کہ اس جوس کو تیزی سے گھوماتی ہے نیکس ٹیپ میں اس جوس کو اور بھی کئی طرح کی مشینوں سے گزرنا پڑتا ہے اور تب جا کر چینی کے کرسٹلز بنتے ہیں اور اس طرح چینی تیار ہو جاتی ہے نمبر ایک آئیس کون کریم میکنگ مشین فرنچ گرمی میں ہم کونز بہت شوق سے کھاتے ہیں یقینا یہ جسم اور موں میں تھنڈک کا احساس پیدا کرتے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ انہیں کیسے بنایا جاتا ہے تو چلیئے آئیس کریم کونز بناتے ہیں سب سے پہلے سے بنانے کے لیے براؤن شگر میں کیرامل شامل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سم سیکرٹ فلیورز کے ساتھ پائپ کے ذریعے پانی ڈالا جاتا ہے جس مشین میں یہ انگریڈینٹس ڈالے جاتے ہیں وہ ان کو اپس میں مکس کر کے ان کا ایک سٹکی پیسٹ بنا دیتی ہیں اب ان انگریڈینٹس کو ایک بڑے ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے اور کمپیوٹر کے ذریعے ان کی مقدار کو چیک کیا جاتا ہے اب پہلے سے موجود شدہ انگریڈینٹس میں ویجیٹیبل آئل شامل کیا جاتا ہے اب ان انگریڈینٹس کو ایک مکسر میں بھیجا جاتا ہے کیونکہ ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیتی ہیں جب یہ سارے اجازہ پس میں مل جاتے ہیں تو انہیں بیکنگ پلیٹس پر ڈالا جاتا ہے ان پلیٹس کو ایک گیسی عمر پر سے گزارا جاتا ہے جہاں پر یہ بیک ہو جاتا ہے اب ان کو ایک روٹیٹر کے ذریعے کون کی شکل دے دی جاتی ہے آٹومیٹک پروسیس کے ساتھ پھر ان کی لینٹس پر چیک کی جاتی ہے ان کو کی لینٹس وغیرہ چیک کر لینے کے بعد انہیں ورکر پیک کر دیتے ہیں اور اب ان کونز میں آئس کریں بھر دی جاتی ہے اور آپ اس کون کا فرپور لطف اٹھا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کا اقتطام ہوا چاہتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اگر آپ ایسی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ